اپیسوڈ 35 اور کیا حال چال سب بڑیا تو پینا کسی دری کے شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ جو ہمارا جان تھا نا وہ آس پیس کے بٹوں کی انرجی کو لے کر ایک بہت ہی بسال اینگری بودھا لوٹس بنا لیتا ہے اور اسے بہت ہی چھوٹا کر کر اس کی تلوار ہے نا اس میں چھپا دیتا ہے اور اب آنگے اب جیسی ہمارا جان ایک تلوار میں اپنے اینگری بودھا لوٹس کو چھپاتا ہے نا تو ہمارے جان کے اینگری بودھا لوٹس گائب ہو جاتا ہے اب اتنے میں ہمیں کاملے ڈویل سمرات کو بتا جاتا ہے اس سمرات بھی کچھ انوہب کر لیتا ہے اس لئے یہ تیجی سے ہمارے جان کی اور دو پاورفل ہینڈ بنا دیتا ہے بولا جائے تو ہینڈ سوٹ کر دیتا ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ دو ہینڈ سوٹ کرتا ہے یا پھر تین لیکن ہینڈ سوٹ کر دیتا ہے اب جب ہمارے جان ان ہینڈوں کو اپنے اور آتا ہوئے دیکھتا ہے نا تو اس نے کی جو سوٹ تھی نا جس میں ہمارے جان نے اینگری بودھا لوٹس چھپایا تھا اس سوٹ کو تیجی سے جو دو تین ہینڈ بھنایا تھے نا ڈویل سمرات نے اس کے اور سوٹ کر دیتا ہے اب بائی صاحب جب دونوں سوٹ بولے جائے تو ہمارے جان کی تلوار اور کاملے جو ایک کی پیچھے ایک ہینڈ آ رہا تھے نا جب وہ آپ اس میں ٹکراتی ہے نا تو جان کی جو اینگری بودھا لوٹس کی پہلی پرت تھی نا وہ تیجی سے پہلے ہینڈ کو ڈسٹروائ کر دیتی ہے اتنے میں دوسرا ہینڈ بھی ہمارے جان کی اینگری بودھا لوٹس سے ٹکراتا ہے اور ہمارے جان کی اینگری بودھا لوٹس چلتا ہے تو دوسرا ہینڈ کو بھی نسٹ کر دیتی ہے اتنے میں تیسرا ہینڈ بھی ٹکراتا ہے اور ہمارے جان کا اینگری بودھا لوٹس تیسرے ہینڈ کو بھی نسٹ کر دیتا ہے اور تیجی سے ڈویل سمرات کے اور آنگا بڑھنے لگتا ہے اب جب ڈویل سمرات یہ دیکھتا ہے کہ یہ اینگری بودھا لوٹس بولا جائے تو یہ سوڈ ابھی بھی نہیں رکھی ہے تو وہ حیران ہو جاتا اور اپنے پوری سریر پر یہ کبت چڑھا لیتا ہے اب اتنے میں ہم ہم ہماری جان کے اینگری بودھا لوٹس کو دیکھتے ہیں جس کی اوپری پرت تھی نا جس پر درار آنے لگتی ہیں اب جیسی ہماری جان کا اینگری بودھا لوٹس جو ڈویل سمرات کے سریر پر کبت چڑھا گواتا نا اس سے ٹکراتا ہے نا تو جو ہماری جان کی اینگری بودھا لوٹس کی پہری پرت تھی نا وہ ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری پرت سے اینگری بودھا لوٹس دویل سمرات کے جو کبت چڑھا گواتا نا اس پر آکرمن کرنے لگتا ہے اب اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دویل سمرات کا جو کبت چٹکنے لگائے لیکن ساتھی ساتھ جو ہماری جان کی دوسری نمبر کی اینگری بودھا لوٹس کی جو کبت بغیرہ مطلب کی کبت چٹک جاتا ہے اب جیسی دویل سمرات کا یہ کبت چٹکتا ہے نا تو ہماری جان کی جو سیکنڈ پرت تھی نا اینگری بودھا لوٹس کی بغیرہ بھی چٹک جاتی ہے اور سے بھی ایک لاشٹ پرت بچ سکتی ہے لیکن اب اتنے میں ہماری جان چلتا ہے تو اپنی مٹھی مارتا ہے اور مٹھی کو مارتی ہی سامنے جو اس کا اینگری بودھا لوٹس تانا دویل سمرات پر کے سامنے ہی پھوٹ جاتا ہے بڑھا اب جیسی یہ دھماکہ ہوتا ہے نا ہمارے جان کے اینگری بودھا لوٹس پھوٹتا ہے نا تو چار ترک کی جگہ ایک دم کامپنے لگتی ہے لیکن اتنے میں ہی ہم دویل سمرات کو دیکھتے ہیں جو کی نیچہ گرنے لگائے ایسا لگنے لگائے جیسے کہ اس کے پران نکلنے والے ہوں اب اتنے میں ہی ہمیں ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو کی سول بیلی کا تھا اور سول بیلی اور نائٹ بیلی یہ دونوں ایک ہی ہیں ٹھیک ہے سول بیلی کا تھا اب جیسے یہ بندہ دویل سمرات کو مرتا ہوئے دیکھتا ہے نا بولا جا ہے تو نیچہ گرتا ہوئے دیکھتا ہے نا تو یہ دیجی سے دویل سمرات کی اور آنگیں بڑھنے لگتا ہے اور جو دویل سمرات ہے نا اسے پکڑ کر اس کی آتما نکال کر کھا جاتا ہے اب بھائی شب جب آس پیس کے لوگ سول بیلی کی اسٹوڈیا دیا پھر سول بیلی کا جو بھی میمبر ہے نا اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اب جو جی آئی ہوتا ہے نا وہ بھی یہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی جس لڑکی کی بوڈی پر دویل سمرات کب جب کرا ہو گاتا نا وہ بھی پھری ہو جاتی ہے اب ہمیں نہیں بتایا جاتا یہ لڑکی جندہ ہے یا پھر کہاں ہے لیکن یہاں پر آردھ سک بندے اور آتی ہیں اور یہاں پر جو کومپٹریشن تھا نا اسے پورا کر دیتے ہیں اب جیسی یہ کومپٹریشن ختم ہوتا ہے نا تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی آن کے مطلب کہ جی آن نے دویل سمرات کو ختم کر دیا ہے اس لئے اس کی پوزیشن پر ہے جو دوسری پوزیشن ہے نا وہ ایک لڑکی ہے جو سیر پر بیٹی ہوئی تھی جس کا نام مو یان تھا سایہ وہ ہے اور تیسری پوزیشن ہے نا وہ ہے مو فین اب اسی پوزیشن لگا تھا ارتیتی جاتی ہیں اب اسے کی ساتھ سین سپٹ ہوتا ہے پھر ہمیں ایک دن کا سین بتایا جاتا ہے جہاں پر جو دس یا پھر نو میجر سیکٹ تھی نا وہ آئے ہوئے تھے مطلب کہ ان سے اور سے ایک ایک بندہ آیا ہوا تھا چاہے پھر وہ سول بیلی ہو ایسٹر لوج بیلی ہو پویجن سیکٹ ہو پھینجیان سیکٹ ہو بان ہوا پپیلین پل بیلی مطلب کہ سب سے ایک ایک بندہ آیا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ یہاں سے اپنے اپنے اسٹوڈینٹوں کو لے جا سکیں مطلب کہ اب اسٹوڈینٹوں کی چنائی ہوگی کہ کونسا اسٹوڈینٹ کونسی بیلی میں جانا چاہتا ہے یا پھر کونسے سیکٹ میں جانا چاہتا ہے اب اتنے میں ہی ہمیں تھوڑے بہت پرانی باتیں بتائی جاتی ہیں جو پھینجیان بیلی ہے نا وہ لگاتار کمجور ہوتی جا رہی ہے بھلے ہی وہ کمجور ہو رہی ہے لیکن وہ اندر سے بہت ہی جانا مجبورتی ہے سول بیلی کا ایک بڑھا آیا ہوا تھا جو کہ ساہی ایک بار بے نمبر کا بڑھا تھا وہ پھینجیان بیلی کی بڑھے سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی بیلی تو لگاتار کمجور ہوتی جا رہی ہے مطلب کہ پویلین کمجور ہوتا جا رہا ہے اور ایسا ہی چلتا رہا تو جو اس دنیا میں نو میجر سیکٹ ہے نا ان میں سے آپ کے سیکٹ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا لیکن بھائی صاحب جو پھینجیان بیلی سے جو بڑھا آیا تھا نا اسے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ سول بیلی والا کیا کہہ رہا ہے اب یہاں پر جتی بھی سیکٹ والے آئے ہوئے تھے نا وہ اپنے اپنی سٹوڈینٹوں کو چننے لگتے ہیں سٹوڈینٹ چلتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ میں پھینجیان پاویلین میں جانا چاہتا ہوں وانگ جوان پاویلین میں جانا چاہتا ہوں سول بیلی میں جانا چاہتا ہوں پویجن سیکٹ میں جانا چاہتا ہوں مطلب کی سب اپنی اپنی حساب سے اپنی اپنی سیکٹوں کو چننے لگتے ہیں اور بہت سارے بندے اپنی سیکٹوں کو چنن بھی لیتے ہیں اور اگر سارے بندوں کو چننا بتاؤں گا نا کہ کونسے بکچین ہے کونسا سیکٹ کو جوئن کیا ہے تو بھی ایک الگ اپنی سوٹ بنانا پڑے اور میں بالکل بھی بنانا نہیں چاہتا اس لئے آنگے بڑھتے ہیں اب اتنے میں ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جس کی اب باری آ چکی تھی سب اپنے اپنے حساب سے جان کو اپنی سیکٹ میں لینا چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے ہیں مطلب کی ہمیں سوٹ سیکٹ کو بتا جاتا ہے جو کی سمجھ جاتا ہے کہ جان تلوار بالی ٹیکنک کو پھوک کرتا ہے اس لئے اس کے سیکٹ میں جان اکتم پرفیکٹ رہے گا بل بیلی کو بھی بتا جاتا ہے جو کی جانتی ہے کہ جان ایک اچھا ہلپنیسٹ بن سکتا ہے اس لئے اس کے سیکٹ میں اس کا استان اکتم پرفیکٹ رہے گا ایسٹرولوجی بیلی کو بھی بتا جاتا ہے جو کی جانتی ہے کہ ان کے پاس عجیب عجیب سی ٹیکنکیں ہیں اور یہ بچہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اس لئے ان کی بیلی کے لئے بھی یہ بچہ اکتم پرفیکٹ رہے گا مطلب کی سب اپنے اپنے حساب سے سوچنے لگتی ہیں کہ جان ایک دم پرفیکٹ رہے گا ان کی کلین کے لئے اب اتنی میں یہاں پر سولو مند کلین چلتا ہے بولے جایا تو سولو بیلی چلتی ہے تو یہاں پر کہنے لگتی ہے کہ بچے اگر تم ہمارے سیکٹ میں آ جاتے ہونا تو تمہیں ایک بہتی جانتا قیمتی ٹریجر دیا جائے گا اب یہ بڑڈہ کسی ٹریجر کا نام لیتا ہے جسے سن کر سبی کی سبی لوگ حیران ہو جاتے ہیں ایک بندہ چلتا ہے تو مطلب یہ ایک سیکٹ چلتا ہے تو وہ ہمارے جان سے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم میرے سیکٹ میں آ جاتے ہو تو میں تمہیں ستر سال کے اندر اندر ڈاؤ ڈی کی سیبن سٹارٹ پر پہنچا دوں گا ایک بندہ چلتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اگر تم ہمارے سیکٹ کے اندر آ جاتے ہو تمہیں آنے والا سیکٹ لیڈر بنا دیا جائے گا اب بھائی صاحب ہمارے جان کے لیے ایسے اوپر کو سنتے ہوئے اور سامنے سیکٹوں کو ایسے اوپر دیتی ہوئے سبی کی سبی لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ آگر بچہ بولے جائے تو اس لڑکی کی اتنی قیمت کیوں لگائی جا رہی ہے اب اتنے میں یہاں پر اور بھی قیمت لگائی جاتی ہیں لیکن ہمارے جان چلتا ہے تو پھینجیان پاویلین میں چلا جاتا ہے اب اس کے بعد ہمیں ایک دو لڑکیوں کو اور بتا جاتا ہے ایک وہ لڑکی تھی نا جو اسنیک لڑکی تھی جیسے ہمارے جان کے اندرس ہے جو میڈو سا بلڈ لائن ہے نا وہ محسوس ہو رہی تھی وہ بھی پھینجیان پاویلین میں جوئن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ وہ وہ مویان جو نمبر ایک پر تھی جس کے پاس ایک سیڑ تھا وہ بھی پھینجیان پاویلین میں بڑھتی ہو جاتی ہے اب ہمیں یورو اور بانکی لوگوں کو نہیں بتا گیا ہے کہ یہ کون سے پاویلین میں بڑھتی ہوئی ہیں لیکن میرے خیال سے میں جتنا جانتا ہوں یورو کو وہ بھی جان کے چکر میں پھینجیان پاویلین میں ہی سامل ہوئی ہوگی اب یہ پکا نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پر سبھی یہ سبھی لوگ ان سٹوڈینٹوں کو لینے کے بعد نکل جاتی ہیں اب اتنے میں ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جو کہ پھینجیان پاویلین کے یہ کیلڈر کے ساتھ جتے بھی بندیں پھینجیان پاویلین میں بڑھتی ہوئی تھے ان کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اتنے میں ہمارے جان کی نظر جو لڑکی تھی نا میڈیو سا اس پر بھی پڑتی ہے اور وہ لڑکی کی نظر ہمارے جان پر پڑتی ہے یہ لڑکی چلتی ہے تو جان کو اکلے بلا کر اس سے بات چیت کرنے لگتی ہے کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے پاس جو اسنیک ٹرائب کی بلے جائے تو میڈیو سے بلڈ لائن ہے وہ کہاں سے آئی جان چلتا ہے تو یہاں پر اس لڑکی سے کہنے لگتا ہے کہ دیکھو میں نے کسی بھی اسنیک کو مار کر اس سے بلڈ لائن نہیں لیا یہ لڑکی بھی سمجھ جاتی ہے کہ جان صحیح کہہ رہا ہے جان چلتا ہے تو اور وہ بتانے لگتا ہے کہ وہ کیا ہے نا کہ میری بیوی جس کا نام میڈیو سا آئے اس نے بلڈ لائن مجھے دی تھی اب کب دی تھی وہ ایک ٹالک ٹاپک ہے لیکن دی تھی اس لیے میری اندر یہ بلڈ لائن ہے اب بھائی سب جیسی ہمارا جان یہ کہتا ہے نا تو یہ لڑکی تینا یہ حیران ہو جاتی کہ کیا میڈیو سا تمہاری بیوی ہے ہمارا جان بھی جب اس لڑکی کی موزے میڈیو سا نام سنتا ہے نا تو وہ کہنے لگتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کیسی ہے یہ لڑکی چلتی ہے تو یہاں پر کہنے لگتی ہے کہ تو ہمیں ٹینسل لینے کی کوئی بھی جدورت نہیں ہے کوئی میڈوزا ہے نا وہ ایک نائن کلر کی سنیک ہیں اور تو اور وہ بہت ہی جاندہ خاص ہیں اس لیے وہ ہماری کلین میں پان سالوں کے لیے ایک خاص جگہ پر ٹرننگ کرنے کے لیے گئی ہیں تاکہ وہ پاورپل ہو سکیں ہمارا جان بھی اس لڑکی کی بات سننے کا سمجھ جاتا ہے کہ اب جب میوڈی سا بہار آئے گی نا تو وہ بہت جاندہ پاورپل ہو چکی ہوگی اب اسے کے ساتھ سینسل پتا اور ہمیں پھر راستے کی کچھ حسین سینوں کو بتا جاتا ہے جہاں پر ہمارا جان ان حسین سینوں کو انجوئی کرتی ہوئے فائنالی پھین جان پیویلین میں پہنچ جاتا ہے اب جیسی ہمارا جان یہاں پر پہنچتا ہے نا تو ہمیں ایک بہت بڑے گیٹ کو بتا جاتا ہے اب یہ گیٹ کھلتا ہے اور اس کے اندر سے آٹھ تسک بندے باہر نکل کر آتے ہیں جن میں سے ایک بندہ سب سے آنگیا تھا اب جیسی یہ بندہ یہاں پر باہر نکل کر آتا ہے نا تو یہ سبی کو دیکھتا ہے اور یہاں پر مست طریقے سے باصل دینے لگتا ہے کہ میں آپ کا سینئر آپ سبی کو گریڈ کرتا ہوں اتنے میں اس کی نجر ہمارے جان پر پڑ جاتی ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ تم سائے جان ہو سیکٹ لیڈر تمہارا انتجار کر رہے ہیں اب بائچہ بھی ہے کہہ کر یہ سٹوڈنٹ چلتا ہے تو سبی کو اندر لے جانے لگتا ہے اب جیسی ہمارا سیاو پین اور بانکی کی سبی کی سبی لوگ اندر جاتی ہے نا تو سامنے ہمیں تین ایلڈروں کو بتایا جاتا ہے حالانکہ اور بھی سٹوڈنٹوں کو بتایا جاتا ہے لیکن جن کی زنسنگیاں بہت ہی کم ہوتی ہے اب ہمیں تین ایلڈروں کو بتایا جاتا ہے ہمارے جان چلتا ہے تو تینوں ایلڈروں کو گھور سے دیکھنے لگتا ہے مطلب کہ گھور گھور کے دیکھنے لگتا ہے اتنے میں تینوں ایلڈروں میں سے جو بیچ بالا ایلڈر تھا نا جس کا نام ٹنک ایلڈر تھا ایلڈر چلتا ہے تو گائے بوکر اچانک ہمارے جان کے سامنے پرکٹ ہوتا ہے اب جیسی یہ ہمارے جان کے سامنے پرکٹ ہوتا ہے نا تو یہ ہمارے جان کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ ڈاؤڈی پھول سٹار پر ہے بہت اچھے بہت اچھے ایسا لگتا ہے کہ بچے تمہاری آتما بھی بہت جاندر فور پھول ہے بہت سائے ڈاؤڈی پھائپ سٹار پر ہوگی اب بھائی صاحب جیسی یہاں پر ایلڈر یہ کہتا ہے نا تو ایلڈر یہ کہتا ہے نا تو ہمارے جان بھی ہامیس سے ریلا دیتا ہے اتنے میں اس ایلڈر کو بد ہو آ جاتی ہے مطلب کی خسرو آ جاتی ہے اور کہنے لگتا ہے کہ لڑکے تم تو ایک الپنسٹ بھی ہو اب بھائی صاحب جیسی ہمارے جان یہ بھی سنتا ہے نا تو وہ اپنا ہامیس سے ریلا دیتا ہے کہ ہم ایک الپنسٹ ہو جیتنے میں یہ ایلڈر کہنے لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تم خواتی جاندر ہائی کوالٹی کے الپنسٹ ہو جان بھی کہہ دیتا ہے کہ میں ڈاؤڈی لیبل کی بن سٹار کی گولی آسانی سے بنا سکتا ہوں اب بھائی صاحب جب آس فیس میں ہمارے جان کی بات ایسے سنتے ہیں نا تو غیران ہو جاتے ہیں لوگ کہ کیا یہ ڈاؤڈی لیبل کی گولیاں بنا سکتا ہے اتنے میں ہمارے جان ایک بات اور کہہ دیتا ہے کہ میں بہت جائل ڈاؤڈی لیبل کے ٹو سٹار پر پہنچنے والا ہوں اور بھائی صاحب ایک بات اور سن کر آس فیس کے لوگ اور بھی جاندہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ بندہ ڈاؤڈی لیبل کے ٹو سٹار پر پہنچنے والا ہے وہ بھی گولن ہوں میں آخر یہاں پر چل کہہ رہا ہے یہ نئے نئے سٹوڈینٹ اتنے پاورفل کیسے آتے جا رہے ہیں علاقہ یہاں پر ہمارے جان نے بتانے سے پہلے گولڈن ڈراؤڈ سے بات چیت ہو گئی تھی گولڈن ڈراؤڈ نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے جتنی قابلیت ہے سب کو یہاں پر کھلے ہوں بتا دینا علاقہ گولڈن ڈراؤڈ میں کہتے ہیں کہ میں جانتا تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا کہ یہاں کے جو بندے ہیں وہ پاورفل ہیں تو وہ مجھے سینس کر سکتے ہیں اس لئے میں عدق تر چھپ کر ہی رہوں گا ہمارے جان میں کولڈن ڈراؤڈ کی بات کو سمجھ جاتا تھا مطلب کہ سمجھ گیا تھا کہ کولڈن ڈراؤڈ یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں اور پھر کہہ اسی کے ساتھ یہ اپیسود ختم ہو جاتا ہے لیکن اب میں بتا دوں کہ کائلین بہت 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 ہی جلد آنے والی ہے ٹھیک ہے تو بھائی دلوں کو ایک دم سمان لیجئے اور میں جا کہہ رہا ہوں اگر آپ جان کے پپا موچین کے پپا اور بھائی لنگ ڈاؤڈ کے پپا کو مطلب کہ پاور کے معاملے میں پہچاننا چاہتے ہونا تو آپ کو ڈراؤڈ پرنس یوان دیکھنا چاہیے کیونکہ بھائی پاور کے معاملے میں وہ سب کا پپا ہے ٹھیک ہے وہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی تک اس کی آدھی نوبل ہی پڑھی ہے اور آدھی نوبل میں ہی مجھے اندازہ لگ گیا ہے کہ جو بندہ ایویل کلین کے ہف سے بڑے پتا کو ہارا سکتا ہے مطلب کہ ختم کر سکتا ہے وہ بھی آج سے پچاس جار سال پہلے تو وہ سوچو آج کے ٹائم پر پتا پاور پھول ہوگا پھرکو نہیں اس کی ایک ویڈیو آئے گی میرے سیکنڈ چینل پر تو اسے دیکھنا بالکل نہ بھولیں لنک ڈسکرپسن میں ہے ٹھولی ڈسکرپسن میں نہیں کمیونٹی پوشٹ میں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آنگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے ٹھولی